نمسکار دوستو سوگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایم کے سائنس اسٹڈی میں آج ہم لکھر آگئے آپ کے لئے پرپراغن کے لاب یا مہدو آپ کو پرشن اس طریقے سے پوچھا جاگا پرپراغن کے دو لاب لکھئے یا چار لاب لکھئے اس طریقے سے بھی آسکتا ہے ایک اور پرشن ہے پرپراغن کا مہدو لکھئے یادی آپ سے لاب اور مہدو پوچھے تو آپ کو یہی اتر لکھنا ہے جو ہم بتا رہے ہیں اس طریقے سے لکھنا ہے اترڈار کے پرپراغن کے لاب نم لکھئے تھے یادی مہدو پوچھے تو آپ کو لکھنا ہے پرپراغن کا مہد نم لکھئے تھے آپ کو اسی طریقے سے جب انکل لکھنا ہے پھر پہلا پوائنٹ لکھنا ہے پرپراغن سے نئی جاتیوں کا پرادور بھاب ہوتا ہے دوسرا دیکھتے ہیں پرپراغن سے اتپن بیجوں سے بنے پودے سندر مجبوت و سوست ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں پودے سندر مجبوت و سوست ہوتے ہیں تیسرا دیکھتے ہیں بیج سنکھیاں میں ادھک بنتے ہیں مطلب جو پرپراغن کے پودے ہوتے ہیں ان کی بیج ادھک بنتے ہیں پانچوہ دیکھتے ہیں والیاں و پھل ادھک بنتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں پانچوہ دیکھتے ہیں پانچوہ دیکھتے ہیں بکاس ایم انکھولن کی سمبابنہ بڑھتی ہے مطلب جو سو پرپراغن کے پودے ہوتے ہیں ان میں انکھولن و بکاس کی سمبابنہ بڑھتی ہے مطلب ادھیک ہوتی ہے چھوڑا دیکھتے ہیں ان کی روگ پردی روڈک چھمتہ ادھیک ہوتی ہے مطلب جو پرپراغن کے پودے ہوتے ہیں ان میں روگ لگنے کی چھمتہ سے روگوں سے لڑنے کی چھمتہ ہوتی ہے جیتھے آپ کے پرپراغن کے لاب ہم نے بتا دیئے ہیں بہت ہی سمپل وحثہ میں جو کہ آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ پول لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سسکرائب کریں ایسی اور ایتھیک ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد